چل اٹھ جائے لڑکی کب تک سوتی رہے گی میں جو تبتی گرمی میں بغیر پنکھے کے سو رہی تھی اچانک ہی میری سوتیلی ماں نے جنجوڑ کر اٹھایا تو میں نے ایک چھٹکے سے آنکھیں کھول دی وہ غصے سے مجھے گھوٹی ہوئی کہنے لگی اب تیرا باپ قبرستان سے آ کر تو ہمیں روٹی کھلانے سے رہا تو ہی کچھ آیا کر لے آج سے یہ تیری ذمہ داری ہے میں حران پریشان سے سامنے کھڑی اس بے ہی سورت کی شکل دیکھ رہی تھی کہ وہ محض بارہ سال کی عمر میں مجھ پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈالنا چاہتی ہے تب ہی اس نے میرے سر پر زبردستی ایک دوپٹہ پہنایا اور کہنے لگی ساتھ والی بانو بھی تیری ہی ام عمر ہے دیکھ اپنی ماں کے ساتھ کیسے کان کروانے جاتی ہے میں جو کل رات سے بھوکی تھی کھانے کی اس میں کچن کی طرف دیکھنے لگی لیکن اتنی جرت نہیں تھی کہ کچن میں جا کر اپنے لیے کچھ لے کر آتی جانتی تھی کہ وہاں سوائے سوکھی روٹیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا پھر اپنی سوتے ماں کے کہنے پر میں کام کی تلاش میں کھر سے باہر نکل آئی جہاں پر بھی کام مانگنے جاتی مجھے جھڑکیاں لگا کر بگا دیتے بھوکی پیاسی حالت میں میں چار پانچ گھنٹے ایسے ہی سڑکوں پر پھٹتی رہی بانو تو اپنی ماں کے ساتھ بنگلے پر کام کروانے جاتی تھی لیکن میں بھلا کیسے اور کس سے کام مانگ تھی بھوک پیاس اور تھکن نے میرا برا حال کر دیا تب ہی میں وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگی اچانک کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا وہ ایک بوڑی فقیر نہیں تھی مجھے روتے دیکھ کر میرے قریب آ کر بیٹھی اور تھیلے میں سے روٹی نکال کر دی پھر اس نے ایک بوتل میں پانی بھی دے دیا شکر ادا کیا لیکن اچانک سے وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی لگتا ہے کھر سے بھاگی ہوئی ہے چل میں تجھے کام دیتی ہوں وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی میں اسے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ غصے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی میں اسے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ غصے سے کہنے لگی تو تُو نے میری روٹی کیوں کھائی اب روٹی کھائی ہے تو اس کا بدلہ بھی دے وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے نہ جانے کیوں مجھے اسے بہت در لگ رہا تھا تب ہی میں خبر آ کر ایک خوبصورت کھر کے کھلے ہوئے گیٹ کے اندر جا کر وہیں پودو کے پیچھے چھپ گئی اس نے شاید مجھے اس کھر کے اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تب ہی وہیں سے پلٹ کر کہیں اور چلی گئی اچانک مجھے اندر سے کسی اور کے کھانسنے کی آواز آئی شاید کوئی بیمار تھا میں یہ بات جاننے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھانے لگی تو کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا جو ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ سامنے کھڑا ہوا شخص بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا میرا نام نیلم ہے میری سوتیلی ماں بڑی ہی ظالم تھی پہلے وہ مجھ پر ظلم و ستم کرتی تھی میں اکثر ہی گھر میں خالی پیٹ رہا کرتی لیکن جب سے اببہ کا انتقال ہوا تھا اس نے تو میری روٹی بند کر دی حالانکہ محلے پڑوس کے لوگ ہمیں یتیم سمجھ کر راشن بھی بجوا دیا کرتے لیکن پھر بھی میری سوتیلی ماں اس راشن میں سے حصہ کبھی بھی نہ نکال تھی بلکہ وہ سب اپنے بچوں کو کھلا تھی میرے تین اور سوتیلے بہن بھائی تھے جو عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے کچھ دن تک تو محلے پڑوس کے لوگوں نے میری مدد کی پھر انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا اب گھر میں فاقے ہونے لگے ایسے میں میرا جسم تو ویسے ہی کمزور تھا کیونکہ میں اکثر بھوکی رہا کرتی تھی لیکن اس دن میری ماں نے مجھے کہا کہ اب مجھے کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی ہوں اور اس پر بچے پالنے کی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے میں نے باہر کے دنیا ابھی چھوٹے تھے میں نے باہر کے دنیا بھی نہیں دیکھے تھی حالانکہ کبھی سکول کا موں بھی نہیں دیکھا کیونکہ میری سوتیلی ماں نے مجھے کبھی سکول پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی لیکن اس دن جب اس نے میرا کھانا پینا بند کر دیا تو مجھے کام ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلنا ہی پڑا لیکن میں پورا دن سڑکوں پر ماری ماری پھٹتی رہی مجھے کہیں کام نہیں ملا خالی ہاتھ گھر لوٹی تو اسی وقت اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگی جان بوجھ کر ہر ڈرامی کرتی ہے تری شکل سے صاف ظاہر ہے کہ تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور دیکھ تُو نے ہمارا خیال نہیں کیا میرے بچے بھوکے ہیں میں بھوکی ہوں لیکن تُو خالی آتی گھر لوٹ آئی میں حیران تھی کہ وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے کہیں بھی کام نہیں ملا میں کیا کرتی لیکن اسے میری بات پر یقین نہیں آیا پوری رات میں پیاسی بستر پر لیٹی رہی دوسرے دن صبح اٹھتے ہی پر لیٹی رہی دوسرے دن صبح اٹھتے ہی پھر سے کام کی تلاش میں نکل پڑی لیکن آج سوچ رہی تھی کہ خدا کرے کام مل جائے ورنہ آج پھر میری سوتیلی ماں نے مجھے مارنا ہے پورا دن میں بنگلو میں پھرتی رہی ہوتل پر جا کر برطن وغیرہ دھونے کا کام مانگتی رہی لیکن مجھے کہیں بھی کام نہیں ملا جانتی تھی کہ آج پھر ماں نے مجھے مارنا ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دینا درتے درتے گھر پانچی تو وہ میرا انتظار کر رہی تھی آج میں رات کے گیارہ بجے کھر آئے تھی لیکن اسے مجھ پر غصہ آ رہا تھا پھر وہ غصے سے کہنے لگی جانتی ہوں تیری چلا کیوں کو جان بوجھ کر تم نے کوئی کام دھونے کی کوشش نہیں کی میں مار کھانے کے ڈر سے اسے کہنے لگی کہ مجھے کام مل گیا ہے کل سے میں کام پر جاؤں گی یہ سن کر وہ خوش ہو گئی کہنے لگی اچھا کتنی تنخواہ ہے اور کب تنخواہ ملے گی اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن میں نے اسے جھوٹ کہا کہ مجھے کام مل گیا ہے کیونکہ میں جانتی تھی کہ سچائی جان کر وہ مجھے بہت مارے گی کل رات بھی میں اپنے جسم میں ہونے والے درد کی وجہ سے سو نہیں سکی اب اس نے میری جان بخشی کر دی اور کھانا بھی بنا کر دیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس رب سے مدد مانگنے لگی کہ وہی میری مشکل آسان کرے اب مجھے کام ڈھونٹے ہوئے چوتھاں دن ہو گیا تھا لیکن آج بھی کوئی امید نہیں پورا دن میں سڑکوں پر بٹکتی رہی لیکن کل والے جھوٹ کا خیال آیا جو میں نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا تھا پھر رات کے دس بچ گئے لیکن مجھے کام نہیں ملا آج تو میں اس گھر جانا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ پھر وہ مجھ سے کہتی کہ آج پیسے کیوں نہیں لائی حالانکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ جس جگہ پر تم کام کرتی ہو اس کی مالک سے کہنا کہ ہم نے تھوڑے پیسے ادھار دے دے تاکہ ہم کھر میں راشن ڈلوا دیں جب مجھے کام ہی نہیں ملا تھا تو وہ کہاں سے لاتی ابھی بھی اسی بے وسی سے سڑک کے کنارے بیٹھے تھی سوچ لیا تھا کہ کھر نہیں جاؤں گی تھا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ اس انسان سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا اوپر سے موجود درخت جو بہت ہی خوفناک تھا اس کی شاخیں زمین کو چھو رہے تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں بہت سے لوگ چھپ کر بیٹھے ہوں جو ابھی یہاں سے نکل کر مجھے دبوچ لیں گے مجھے وہ بڑی فقیر نے بھی جاد آئی جو مجھے زبردستی ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی اگر وہ دوبارہ یہاں آ گئی تو یہ سوچ کر میرے رانگ ٹھیک کھڑے ہو گئے ابھی میں کھر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے سامنے سے ایک بڑھا آدمی آتا ہوا دکھائے دیا بلکل سفید لباس سفید داڑھی اس کی سفید آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے کوئی اندھیرے میں چاند چمک تھا میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی لیکن زیادہ حیرت مجھے تبوئی جب وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور پھر میرے برابر میں بیٹھ گیا کیوں پریشان ہو بیٹی اس نے کدر نرم لہچے اور دھیمے انداز میں کہا جیسے وہ میرا کوئی جاننے والا ہو جیسے وہ میرا کوئی جاننے والا ہو میں اس بابا جی کو دیکھ کر احران تھی پھر پریشانی سے اسے کہنے لگی جی بس گھر کے حالات سے پریشان ہوں کام ڈھوننے کے لیے گھر سے نکلی تھی لیکن کوئی بھی مجھے کام نہیں دیتا سب کہتے ہیں کہ میری عمر کم ہے وہ بڑھا آدمی مسکرانے لگا کہتے تو سہی ہیں تو میں بھی چھوٹی ہو کتنی عمر ہے تمہاری میری عمر بارہ سال ہے لیکن مجھے کام کرنا ہے اور اب باقی جگہ اپنے کھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے اگر میں ایسے ہی کھر چل گئی تو خالیات تو میری سوتیلی ماں مجھے بہت مارے گی میں اسے اپنے کھر کے حالات بتا رہی تھی نہ جانے کیوں مجھے یہ شخص اپنا اپنا سر لگ رہا تھا یہ سن کر وہ خاموش ہوا پھر کہنے لگا کیا تمہاری سوتیلی ماں بہت ظالم ہے وہ کیوں تمہیں مارے گی ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو میں روتے ہوئے کہنے لگی اس لیے مارے گی کیونکہ میں خالیات گھر جاؤں گی اور گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے گھر سے نکال دے گی یہ سن کر وہ گھور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اگر تم چاہو تو تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے دراصل یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے وہاں میری بیوی رہتی ہے جو بہت بوڑھی اور بیمار ہے اسے ایک کام کاج کرنے والی عورت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتی سارا دن بستر پر لیٹی رہتی ہے اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ میری گیر موجودگی میں کوئی اس کے پاس رہے اس کا خیال رکھے تو میں کسی عمر رسیدہ یا نوجوان لڑکی کی تلاش میں ہوں جو میری بیوی کو اچھے سے سبال سکے اگر تمہیں کام کی ضرورت ہے تو تم یہ کام کرو میں تمہیں اس کا اچھا معافضہ دوں گا یہ سن کر تم میں خوش ہو گئی مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ بڑھا شخص میری مدد کرنے کے لیے یہاں تھا رحمت کا فرشتہ بن کر میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ کہنے لگا تم ابھی چلو میرے ساتھ میں اپنا گھر دکھاتا ہوں یوں میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ جانے لگی مجھے بس اس بات کی خوشی تھی کہ مجھے کام مل کے ہے اس لئے میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ اس کا کھر کہاں پر ہے یا یہ کہاں سے آیا ہے تھوڑی دور پیدل چلتے چلتے میں عبادی سے کافی دور آ گئی خیال آیا کہ شاید وہ ایریا جہاں پر بنگلے نماغ خوبصورت کھر رہے ہیں وہاں پر اس کا خوبصورت بنگلہ ہوگا لیکن وہ ایک سنسان جگہ پر جانے لگا تو مجھے خوف محسوس ہوا کیونکہ میں نے اپنا خوف اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی تھوڑی دور ایک سفید انٹو والا کھر نظر آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا اس میں جلتی روشنی بتا رہی تھی کہ شاید یہی بوڑھے آدمی کا کھر ہے اور پھر میرا شک صحیح ثابت ہوا کیونکہ اس بوڑھے نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا وہ دیکھو یہی میرا کھر ہے دراصل میں شہر کے شور شرابے میں نہیں رہتا خاموشی پسند ہے اور میری بیوی بیمار رہتی ہے تو اسے کسی کا آنا جانا پسند نہیں ہے اس لئے ہم سب سے الگ اس کھر میں رہتے ہیں میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی پھر اس نے مجھے کھر دکھایا تھا میں اس بوڑھے شخص سے کہنے لگی ٹھیک ہے میں کل سے کام پر آؤں گی اور آپ کی بیوی کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ابھی تو میں تمہیں اندر آنے کا نہیں کہوں گا لیکن کل تمہیں پورے ٹائم پر میری بیوی کا خیال لکھنے آ جانا کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی خود کو اکیلا محسوس کریں یہ میں نہیں چاہتا میں نے بوڑھے شخص سے وعدہ کر لیا کہ میں کل پورے ٹائم پر اس کے کھر آ جاؤں گی جیسے ہی میں جانے لگی تو چانک اس نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا سنو بچی تم نے کہا تھا کہ تم خالی ہاتھ جاؤ گی تو تمہاری سوتے لی ماں تمہیں بہت مارے گی اس لیے یہ کچھ پیسے لیتی جاؤ اور اس سے کھانے پینے کا سامان خرید اس نے اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے میں حیرت زدہ تھی یہ بوڑھا تو بہت ہی مہربان تھا میری سوچ سے بھی زیادہ یوں میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اکیلے ہی گھر کی طرف جانے لگی بار بار دائیں بائیں دیکھتی رہی کہ کہیں کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا کیونکہ آدھی رات سے زیادہ بیٹھ گئی تھی پھر جو ہٹیل کھلا تھا وہیں سے میں نے کھانا خریدا دل میں خیال آیا کہ آج تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گی اور امہ بھی خوش ہو جائے گی اور چھوٹے بہن بھائی بھی اس لیے ان کے لیے بسکٹ وغیرہ بھی لے لیے تھے پھر جیسے ہی کھانا اور دوسرا سوان لے کر ضرورت ہی اتنا کچھ خریدنے کی سارے پیسے مجھے لا کر دے دی مجھے مایوسی ہو گئی وہ مجھ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتی اس نے مجھے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن دیا اور باقی سب اپنے اور اپنے بچوں لیکن میں نے وہی روٹی اور سالن کھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری مدد کی تھی تب ہی تو مجھے کام مل گیا تھا اپنے صبح ٹائم سے اسی کھر کے سامنے کھڑی تھی جیسے ہی کھر کا دروازہ بجانے لگی اچانک کھر کا دروازہ خود بخود کھل گیا اب میں اندر تھی تب ہی سامنے کمرے سے مجھے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی شاید یہ اسی بوڑھے کی بیوی کی تھی میں اسی کمرے میں چلی گئی میں نے دیکھا وہ بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی پھر بند آنکھیں کھولے بنا ہی کہنے لگی تم آ گئی میرے شوہر نے بتا دیا تھا کہ آج تم میرے پاس آوگی چلو جلدی جلدی کھر کی صفائی کرو اور دیکھو جو کچن میں گوشت رکھا ہے وہ ضرور پکانا کیونکہ مجھے گوشت بہت پسند ہے میں اس کی بات سن کر جلدی سے کہنے لگی جی جی میں سارا کام کر رہی ہوں اب میں بھی پریشان ہو گئی کیونکہ مجھے کھانا پکانا تو آتا ہی نہیں تھا ہاں صفائی کرنا برطن دھونا مجھے بہت صفائی کرنا برطن دھونا مجھے بہت اچھے سے آتا تھا میں نے پورا گھر چند منٹو میں ہی صاف کر لیا تھا اب میں پریشان سی کچن میں کھڑی تھی تب ہی وہ بڑھا آدمی آیا اور کہنے لگا پریشان مت تو میری بچی یہ کھانا میں خود بناوں گا دراصل میری بیوی نہیں جانتی کہ جب سے وہ بیمار ہوئی ہے میں ہی اسے کھانا بنا کر کھلاتا ہوں وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں یہ کھانا باہر سے لے کر آتا ہوں اس لئے بس تم آرام کرو تم نے بہت سا کام کر لیا ہے پھر بڑھے نے مزیدار سا کھانا بنایا جس کی خوشبو پورے کھر میں پھیل گئی میں حیران تھی کہ بڑھا تو سب کچھ خود ہی کر لیتا ہے باقی یہ ایک نیک انسان ہے پھر اس نے بھی مجھے کھانا دیا تو میں خوش ہو گئی اتنے دن بعد اچھا کھانا نصیب ہوا تھا ورنہ سوتیلی ماں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی میں نے دیکھا وہ بڑھا شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھانا کھلا رہا تھا مجھے بہت اچھا لگا اختیار امی کی یاد آئی کاش میری امی بھی زندہ ہوں لیکن وہ تو مجھے پیدا کرتے ہی مر گئی تھی اگر وہ زندہ ہوتی تو آج میں یوں دردر کی ٹھوکریں نہیں کھا رہی ہوتی یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسوں آ گئے تھے پھر جیسے ہی شام کو میں کھر جانے لگی اس نے مجھے کھانا بھی دیا تھا کہنے لگا یہ کھانا چھپا کر رکھنا یہ صرف میں نے تمہارے لیے دیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پیٹ بھرگر کھانا بھی نہیں ملتا تم بہت کمزور ہو رہی ہو اسے میری کتنی فکر تھی بے اختیار میری آنکھوں میں آنسوں آ گئے لیکن میری کوئی بھی چیز ہے میں اس ظالم عورت کی آنکھوں سے چھپا نہیں سکتی تھی وہ پہلی نظر میں ہی تار لیتی تھی کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے کھانا لے کر میں جلدی جلدی کھر جانے لگی کھر پانچ سے پانچ سے نو بچ گئے تھے لیکن اممہ نے میرے ہاتھ میں کھانے کی تھیلی دیکھ لی تھی آج پھر مجھے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا لیکن دل میں خیال آیا کہ کم از کم اس بوڑے آدمی کے کھرتوں میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی ہوں یہی سوچ کر جتنا ملا اتنا ہی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا اور پھر گہری نیت سو گئی اب میں ہر روز پابندی سے کام پر جا رہی تھی دل لگا کر اس بوڑھی کی خدمت کرتی جو ہر وقت بستر پر لیٹی رہتی لیکن جب میں گھر پر ہوتی تو وہ بوڑا آدمی نہ جانے کہاں چلا جاتا پھر جیسے ہی کھانے کا وقت ہوتا وہ گھر آ جاتا اور اپنے آتوں سے کھانا تیار کرتا میں بھی کھانا کھاتی اور وہ خود اپنے ہاتوں سے اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب میں نے اس بوڑے کے ساتھ ایک عجیب سے غوفناک چہرے والے آدمی کو آتے دیکھا اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا لیکن میں نے کمرے میں جانے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا دونوں چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے بوڑے شخص کی بیوی بھی بہت غور سے باتیں سن رہے تھے لیکن مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آپس میں کیا کہہ رہے لیکن مجھے اس شخص کو دیکھ کر بہت ڈر لگا جو خاموشی سے اس گھر میں آیا اور اتنی خاموشی سے ہی چلا گیا تھا لیکن اچانک کی جاتے جاتے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو پلٹ کر غور سے مجھے دیکھنے لگا تب ہی وہ بوڑا آدمی سرگوشی میں اس سے کچھ کہنے لگا جسے دیکھ کر اس بوڑے شخص سے کہنے لگا دھیان رکھنا کبھی بھی کسی کا اعتبار نہ کرنا یہ کہہ کر وہ کھر سے واہر چلا گیا مجھے غصہ بھی آیا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا میں تو اتنی چھوٹی سی بچی ہوں میں کیا ان کی باتیں کسی کو بتاؤں گی شاید وہ کوئی اہم باتیں کر رہے تھے پھر اس دن کے بعد سے مجھے وہ نظر نہیں آیا لیکن ایک دن اس بوڑے آدمی کی بات پر میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگا کہ اب سے تم رات کو یہاں آیا کرو گی لیکن میں رات کو کیسے آ سکتی ہوں مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک میں یہاں پر ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے عجیب سے لہجے پر میں حیران رہ گئی لیکن میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے دن میں کیوں نہیں یہاں آنے دے گا پہلے تو اس کی بیوی کی میں دن میں آ کر خدمت کرتی لیکن اب رات کو آنا پڑے گا تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا دراصل دن میں اپنی بیوی کو لے کر میں علاج کے لے جاؤں گا اس لئے تمہیں ہی رات کو اس کے پاس آنا پڑے گا اور رات کو مجھے ایک ضروری کام ہے تقریباً چودہ دن تک کے لیے میں اس گھر پر نہیں رکھ سکتا اب مجھے اس کی بات ماننا ضروری تھی ظاہر ہے میں اس کے گھر کا کام کر رہی تھی وہ مجھے تنخواہ دے رہا تھا جس کی وجہ سے میرا گھر چل رہا تھا جب پہلی تنخواہ میں نے ماں کی آتھ پر رکھی تو وہ بہت خوش ہوئی لیکن اس نے مجھے خرچی کے نام پر ایک روپیہ بھی نہیں دیا اگلے دن بوڑے نے چپکے سے مجھے دو ہزار روپے دیئے اور کہنے لگا یہ صرف تمہارے پیسے ہیں تم میرے بیوی کی اتنی خدمت کرتی ہو اس لئے تمہیں انام کے طور پر دے رہا ہوں پیسے میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لئے تھے یوں دن گزرنے لگے لیکن اب میں رات کو اس گھر میں آنے لگی میری سوتیلی ماں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ میری تنخواہ اچھی تھی اس سے ہمارے کھر کا گزارہ بھی اچھے سے اورا تھا لیکن مجھے رات کو آتی ہوئے ڈر لگتا لیکن ایک دن جب میں آنے لگی تو کچھ لوگوں نے مجھے کھیر لیا وہ اس بستی کے رہنے والی لوگ تھے وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے پھر ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا اے لڑکی ہم نے تمہیں اکثر رات کو یہاں سے گزرتے دیکھا آخر تم اس گھر میں کیا لینے جاتی ہو میں خبرا کر کہنے لگی کہ میں یہاں کام کرتی ہوں یہ سن کر ایک آدمی تاجب سے کہنے لگا کس کے گھر میں کام کرتی ہو کیا بھوتو کے گھر اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتی ہو ان کی بات میں سمجھ نہیں پا رہے تھی آخر وہ مجھ سے اس لہچے میں کیوں بات کر رہے ہیں ان کی بات سن کر میں نے رونا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں مجھ سے اس لہچے میں کیوں بات کر رہے ہیں ان کی بات سن کر میں نے رونا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر مجموع لگ گیا تب ہی ایک دوسرا بڑی عمر کا آدمی آیا اور کہنے لگا آخر اس لڑکی سے پوچھو تو سہی کہ اس گھر میں کس مقصد کے لیے جاتی ہے میں روتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگی اس گھر میں دو میاں بیوی رہتے ہیں جو بہت زیادہ عمر کے ہیں بڑھے آدمی نے مجھے اپنی بیوی کی خدمت کے لیے رکھا ہے یہ سن کر سب حیران رکھے وہ آدمی کہنے لگا تم کیسی باتیں کر رہی ہو لڑکی یہ کھر تو کافی عرصے سے ویران پڑھا ہے غیر آباد ہے دیکھو اس کھر میں اکثر جنات وغیرہ کی آوازیں آتی ہیں اس کھر میں کوئی بھی نہیں جاتا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی نقصان ہو سب لوگ بہت عجیب باتیں کر رہے تھے جبکہ میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ اس کھر میں دو بڑھے میاں بیوی رہتے ہیں انہی کے کھر میں کام کاج کرتی ہوں لیکن ان میں سے کسی کو بھی میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اب چونکہ رات کا وقت تھا خوف زدہ رہ گئی جبکہ کھر کے بھی سارے کمرے بند پڑے تھے سین میں اٹھا گند اور بند کمروں کے دروازے جو انتہائی بوسیدہ لگ رہے تھے ساف ساف بتا رہے تھے بڑا تھوکا ہوا میں تو روز یہاں کر اس کھر کی صفائی کرتی تھی کھانا کھاتی تھی تو کیا وہ کھر دوسرا تھا میں بار بار اپنے ذہن پر زور ڈال رہی تھی لیکن میرے پیچھے کھڑے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے پھر ان میں سے ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا اب تم بتاؤ کہ اس کھر میں کیا لینے آتی تھی ایسا کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے دیکھو تمہاری عمر ابھی کم ہے اس لیے ایسے چکروں میں نہ پڑو پہلے ہی بہت سے عامل اور پیرو فقیروں کو اس کھر میں آتے جاتے دیکھا ہے جو رات کی تاریکی میں چپکے سے اس کھر میں آتے ہیں بنا کسی کو بتائے نہ ہی کسی کو خبر انہیں دیتے ہیں لیکن اکثر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے میں نے انہیں اوجل ہوتے دیکھا اس کا مطلب ہے کہ وہ نظر بند وقیرہ کرتے ہوں گے ضرور اس کھر سے ان کا کوئی واسطہ ہے مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آئے لیکن میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا بے بسی کی حالت میں اس کھر سے باہر آگئے تب ہی سامنے ایک کھڑا شخص مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا دیکھو آئینہ تم مجھے اس طرف آتے دکھائی نہ دو کیونکہ ہم ہمیشہ سے اس کھر کو تالہ لگا رہے ہیں یہ کہتے انہوں نے میرے سامنے کھر کے دروازے کو بند کیا اور تالہ لگا دیا جبکہ میں خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہے تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوا ہے وہ بوڑھا اور اس کی بیوی کہاں چلے گئے اگر میں اس کھر میں روزانہ آتی تھی تو یہ کھر اتنا گندہ کیوں تھا ایسے کئی سوال تھے جو میرے سامنے مو کھول کر کھڑے تھے لیکن میری کم عمری اور کم اکلی ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اوپر سے لوگوں کا رویہ یہ عجیب وہ غریب بات ہے اب میں اس پریشان حالت میں کھر واپس جاؤں گی اور جا کر اپنی سوتے لی ماں کو بتا دیا کہ میں جس کھر میں کام کرتی تھی وہ آسیب زیدہ تھا تو شاید وہ کبھی یقین نہیں کرے وہ یہی کہے گی کہ میں وہاں سے اس کام کو چھوڑ کر آ گئی ہوں اور پھر سے کھر کے علاق خراب ہونے والے ہیں میں اس قدر پریشان تھی کہ میری آنکھیں گہری سرخ ہو گئیں رات کے بارہ بچ گئے تھے لیکن میں ابھی تک کھر نہیں گئی تھی سڑک پر بھی کوئی نہیں تھا لیکن میری پریشانی حد سے سوا تھی آخر وہ بڑا اور اس کی بیوی کہاں چلے گئے میرا ذہن بار بار یہی سوال کر رہا تھا تب ہی دھیرے سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس سا کر بیٹھا میں نے اپنی گردن اٹھا کر دیکھا وہ بڑا سامنے بیٹھا مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں بھی حیران رہ گئی پھر میں اس بڑے شخص سے کہنے لگی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ گھر جس میں میں کام کرنے جاتی ہوں وہ جننات کا گھر ہے وہاں پر انسان نہیں رہتے بڑا یہ سن کر مسکر آیا پھر کہنے لگا لوگ ٹھیک کہتے ہیں سچ میں ہی وہاں پر جننات رہتے ہیں جو کبھی کبھار انسانی دنیا میں آتے ہیں انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تو وہیں آباد ہو جاتے ہیں بڑا شخص عجیب خوفناک باتیں کر رہا تھا میں حیرت سے کہنے لگی تو پھر آپ اس گھر میں کیسے رہتے ہیں یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکر آیا اور کہنے لگا کیونکہ میں بھی ایک جننات ہوں اچانک اس کی آنکھیں چمکی تھیں مجھے خوف زدا کر دیا میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں میں ایک شہنچہ جننات ہوں میں انسانی دنیا میں ایک خاص مقصد سے آیا تھا وہ مقصد یہ تھا کہ میری بیوی جو بہت بیمار رہتی تھی اسے ایک بہت علاج کی ضرورت ہے وہ علاج کروانا میرے لئے ممکن نہیں تھا میں بڑا پریشان تھا کیونکہ میں اپنی بیوی نہیں تھا میں بڑا پریشان تھا کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا لیکن اچانک یہ ایک درویش فقیر امارے قبیلے میں آیا وہ درویش تو ایک جن زیادہ تھا لیکن اس کے رابطے انسانی عاملوں کے ساتھ تھے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی صرف ایک ہی صورت میں بچ سکتی ہے اگر اس کا علاج کسی انسانی عامل سے کرواؤ جو بہت ماہر ہے اس کے ہاتھ میں بہت شفاہ دی ہے خدا نے تم بھی اپنی بیوی کا علاج اس سے کرواؤ تمہاری بیوی بلکل ٹھیک ہو جائے گی یہ سنتے ہی میں انسانی دنیا میں آنے کے لیے بے قرار ہو گیا لیکن یہاں رہنا اتنا بھی آسان نہیں تھا سب سے پہلے مجھے ٹھکانہ دھونڈنا تھا پھر اس ٹھکانے کو دھونڈ کر میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے آیا اور اس کا علاج ایک انسانی عامل سے کروانے لگا وہ عامل پہلے تو مجھے دیکھ کر حران رہ گیا لیکن جب میں نے اس سے بتایا کہ میں ایک شہنشائی جمنات ہوں تو یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میری عزت ساتھ رہتا تھا کیونکہ اس کے آستانے پر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا وہاں بہت سے لوگ مجھے پہچان سکتے تھے تمہیں کم عمر بچی تھی اس لئے تم نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ تمہارا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں جو بھی غیر معمولی بات تمہارے سامنے ہوئی تم اس کو نظر انداز کر دی تھی لیکن اس سامل کے علاج کی وجہ سے آہستہ آہستہ میری بیوی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک دن لوگوں نے تمہیں اس کھر میں جاتے دیکھا اب میں بھی پریشان تھا کیونکہ اس کھر میں کوئی بھی انسان نہیں جاتا تھا جبکہ میں اتنے دن سے لوگوں سے چھپ کر تمہیں اپنے پاس بلا رہا تھا صرف اپنی بیوی کی خاطر تاکہ تم اس کی خدمت کرو کیونکہ اگر میں کہیں چلا جاتا تو مجھے اپنی بیوی کی وجہ سے پریشانی رہتی کہ کہیں لوگ اسے دیکھ نہ لیں کچھ لوگ جنات کی موجود کی محسوس کر لیتے ہیں لیکن میں تم سے بہت خوش ہوں کیونکہ تم نے میری بیوی کی بہت خدمت کی میرا دل خوش کر دیا تم واقعی ایک بڑے اینام کے دل خوش کر دیا تم واقعی ایک بڑے اینام کے مستحق ہو یہ سن کر میں خبر آ گئی اور کہنے لگی مجھے یقین نہیں آتا آپ کی کہانی مجھے ایسے لگتی ہے جیسے میں نے کوئی کتاب پڑھی ہو آپ چھوٹ کہتے ہیں آپ کوئی جنات نہیں ہے میں بھلا آپ کی بات پر کیسے یقین کر سکتی ہوں یہ سن کر وہ شہنشاہ جنات زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا اچھا اگر یقین نہیں آتا تو اب آ جائے گا یہ کہتے ہی وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا جبکہ میں بھت کی طرح ساکت بیٹھی تھی خبر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی وہ کہیں بھی نہیں تھا پھر پاگلوں کی طرح گھر کی طرف جانے لگی اب میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا سچمی وہ ایک جنات تھا جو رات کے اندھیرے میں میرے پاس آیا مجھے کام دینے کے لیے وہ کس قدر لذیذ کھانے بنایا کرتا وہ بھی چند منٹ میں وہ یہ سب کو جادو سے کر رہا تھا یہ سوچ کر میں سخت خوفزدہ پاگلوں کی طرح بھاگتی اپنے کھر کی طرف جا رہی تھی رکو بیٹی میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا وہ شہنشاہ جنات میرے پیچھے کھڑا تھا لیکن اس کی نظروں میں میرے لئے مسکراہت تھی وہ مجھے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے دھیرے سے مجھے اپنے پاس بھلایا اور کہنے لگا اگر خالی ہاتھ کھر جاؤ گی تو تمہاری سو دیلی ماں پھر سے تمہیں مارے گی یہ لو یہ پیسے لیتی جاؤ یہ تمہاری تنخواہ کے پیسے ہیں وہ پیسے میں نہیں لینا چاہتی تھی لیکن اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت تھی میں نے جلدی سے پیسے پکڑے اور دوڑتی ہوئی کھر کے طرف آئی آتی رات کو گھر پانچی تو امہ بھی ایران رہ کے پھر میں نے وہ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے دوسرے دن امہ سے کہنے لگی کہ میں نے وہ کام چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ مالک کہیں چلے گئے ہیں یہ سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ میں جلدی کوئی دوسرا کام ڈھونڈ لوں گی پوری رات میں روتی رہی مجھے نہ جانے کیوں اتنا ڈر لگ رہا تھا بار بار مجھے اپنے اببا اور امہ یاد آ رہے تھے یاد آ رہے تھے نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیوں آ تھا دوسرے دن دن کے اجالے میں میں کام ڈھونڈتی پھر رہی تھی پھر مجھے کارخانہ مل گیا جہاں پر میرے جیسے کئی کم عمر بچیاں کام کر رہی تھی میں بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگی لیکن ان کی دھیاری بہت کم تھی ایک دن کام کرتے کرتے اچانک کی مشین میں میرا ہاتھ آیا تو میری ہاتھ سے خون بہنے لگا شکر تھا کہ انگلیاں بچ گئی تھی ورنہ میں زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتی کارخانہ کا مالک مجھے دیکھ کر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا اس چھوٹی بچی کو کس نے رکھا ہے کام پر دیکھو اگر اسے کوئی نقصان ہو جاتا تو یہ ہمیں تھانے میں بند کروا دیتی اس نے اسی وقت مجھے کام سے نکال دیا ہم میں خود کو بہت عذیت میں محسوس کر رہی تھی تکلیف کی شدت سے بار بار میری آنکھوں میں آنسوں آ رہے تھے آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کیوں مجھے اتنی بڑی زندگی ملی ہے بے اختیار میرے دل میں شکوہ آیا آج پھر میں گھر نہیں جانا چاہتی تھی چاہتا تھا کہ کسی یتیم خانے میں چلی جاؤ باقی کی زندگی وہیں پر گزاروں کم از کم سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے تو نجات مل جائے گی بے بسی کی حالت میں مجھے میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی آتے جاتے لوگ شاید مجھے کوئی فقیر سمجھ رہے تھے ترسکاتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے وہ میرے پاس سے گزر کر چلے جاتے لیکن اچانک ہی کوئی دھیرے سے میرے پاس آ کر بیٹھا تو مجھے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہونے لگی جو اس بڑے کے وجود سے آتے تھی میں نے حیرت سے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اتنی تکلیف میں ہو تو مجھے بھی اپنے وجود میں وہ عذیت محسوس ہو رہی ہے لاؤ میں تمہارے ہاتھ پر مرحم لگا دوں وہ شہنشاہ جنات میرے ہاتھ پر مرحم لگا رہا تھا اس کے مرحم لگاتے ہی میرا سارا درد غائب ہو گیا مہران تھی کہ اتنی جلدی سارا درد کیسے غائب ہو گیا غائب ہو گیا جبکہ یہ چوٹ تو بہت پہلی تھی لیکن پھر میں سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی طاقت سے کیا ہے کیونکہ جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیوں اتنی پریشان ہوتی ہو میری بیٹی میں تمہارے ساتھ ہو نا دیکھو اور میری بیوی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے میں صرف ایک دن کے لیے جہاں آیا ہوں اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جاؤں گا میں روتے ہوئے کہنے لگی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کی بیوی ٹھیک ہو گئی ہے لیکن خدا نے میری زندگی میں بہت تکلیفیں لکھی ہیں کیونکہ میری سوتیلی ماں بہت ظالم ہے اور مجھے کئی کام بھی نہیں مل رہا آئندہ تم کبھی پریشان نہیں رہوگی بلکہ تمہاری آنکھوں میں صرف خوشی ہوگی وہ عجیب بات کر رہا تھا مہارت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں اب سے تم صرف مسکراؤگی دکہ ایک آنسوں بھی تمہاری آنکھ میں نہیں ہوگا یہ ناممکن سے بات تھی دین نہیں آیا تب ہی اس نے چادر میں چھپی ایک لال رنگ کی پوٹلی میری ہاتھ پر رکھی اور سرگوشی میں کہنے لگا یوں سمجھ لو یہ جادوی پوٹلی ہے اس کے اندر موجود وہ خزانہ جو انتہائی قیمتی ہے وہ تمہاری زندگی بدلنے والا ہے مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لال پوٹلی میں قیمتی خزانہ ہو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے سچ میں یہ زیورات سے بھری ہوئی تھی جن کی چمک تھمک رات کے اندھیرے میں بھی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی میرے ہاتھ پاؤں کام پر رہے تھے میں کپ کپاتے لہزے میں ان شہنشاہ جنات سے کہنے لگی کیا یہ سب میرا ہے اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا ہاں لیکن اب تم بڑی ہو چکی ہو اب تم نے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے دیکھو تمہاری سوتیلی ماں جو انتہائی ظالم عورت ہے اس کا تو تم پر حق ہے لیکن ویسا نہیں جیسا تم سوچتی ہو کیونکہ نہ تو وہ تمہارا خیال لگتی ہے تمہاری افاظت کرتی ہے تمہیں گھر سے نکال دیتی ہے کام دھوننے کے لیے حالانکہ ابھی تک تمہاری عمر بہت کم ہے اس لیے اس خزانے کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا اس میں سے تھوڑا سا استہ اپنی ماں کو دے دینا باقی تم اپنے پاس چھپا کر رکھنا اپنی زندگی محفوظ بنانے کے لیے اپنی آنے والی زندگی کو آسان کرنے کے لیے تم نے میری بتائی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے میں اس کی باتیں غور سے سن رہے تھی سچ میں وہ شہنشاہ جنات بہت نیک تھا جس نے پہل بھر میں میری زندگی بدل دی تھی خزانے کے آتے ہی میں اپنے اندر بہت اعتماد محسوس کر رہے تھی جیسے میں ایک دم سے اٹھارہ سال کی ایک نوجوان لڑکی ہوں اب میں کس مو سے اس کا شکریہ ادا کرتی میں روتے ہوئے اس سے کہنے لگی اب بہت اچھے ہیں آپ کے وجود سے مجھے اپنے ماں باپ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے میری بات سن کر وہ مسکر آیا پھر کہنے لگا میں بھی تمہارا باپ ہوں اور میں ہی تمہاری ماں اپنے آپ کو آئندہ کبھی اکیلہ نہ سمجھ رہا دیکھو جب تم اٹھارہ سال کی ہو جاؤ گی تو میں تم سے پھر ملنے آوں گا لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں اس کی بات نے مجھے خوشی دی تھی پھر تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا لیکن کچھ دیر پہلے میں جو اتنی مایوس اور اداس تھی اب میرے چہرے پر بلہ کی خوشی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اپنی زندگی کی ساری دولت ایک ساتھ مل گئی یہ خزانہ واقعی بہت قیمتی تھا اور میں نے اس شہنشاہ جنات کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس میں سے کچھ حصہ اپنی سوتے لی ماں کے ہاتھ پر رکھا اور باقی اپنے پاس چھپا لیا اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے خزانے کو دیکھ کر تو میری ماں بھی خوش ہو گئی تھی کہنے لگی ارے یہ خزانہ تو لاکھوں روپے کا ہے میں دلی دل میں مسکرائی اور سوچنے لگی کہ جو خزانہ میرے پاس ہے وہ تو کروڑوں کا ہے جو صرف میرا ہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت غمگین نہیں کر سکتی میں بھی اور لوگوں کی طرح ایک خوش آل زندگی گزاروں گی پھر سوتے لی ماں سے کہنے لگی اچھا ہم دونوں مل کر اس کام سے کاروبار کرتے ہیں دیکھو ہم کپڑے وغیرہ لے آتے ہیں انہیں گھر میں ہی سیل کرنا شروع کر دیں گے اس سے ہماری عمدنی بھی ہوگی اور کام کاروبار بھی چل پڑے گا میں بھی ان کی بات سے متفق تھی اب وہ ہر بات مجھ سے کرنے کی عادی ہو گئی تھی کیونکہ میرے چھوٹے بہن بھائی ابھی کم عمر تھے لیکن جیسے ہم دونوں نے مل کر کاروبار شروع کیا محلی کے لوگ بھی ہمارا احساس کرنے لگے سب کہتے کہ یہ لاواری سوڑتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنے چاہیے پھر عورتیں ہم سے اکثر ہی کپڑے خرید تھی اما نے ساتھ ساتھ میری دوسری چیزیں بھی رکھنا شروع کر دیں دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار خوب چلنے لگا پھر ایک دن اما کہنے لگی اب تو کاروبار چل نکلے لگتا ہمیں دو کمان خریدنا چاہیے یہ گھر ویسے بھی بہت کچھا ہے اما نے ایک کمیٹی ڈالی تھی جس کے کھلتے ہی ہم نے مکان تبدیل کر لیا لیکن وہ یہ راز نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس ابھی دوسرا خزانہ بھی موجود ہے جسے ہم عیش کر سکتے ہیں زندگی پھر لیکن ابھی میں اس خزانے کا راز کسی کو نہیں بتانا چاہ دی تھی کب کس کی نیت خراب ہو جائے کیا پتا یہی سوچ کر میں نے خزانے والی بات چھپا لی تھی پھر اما نے تو گھر میں چھوٹی سی دکان بنا لی تھی لیکن میں نے اپنے خزانے کو بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی رکم سے شہر کی بڑی مارکٹ میں ایک بہت بڑی دکان خریدی اور وہاں اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا سب لوگ حیران تھے کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اور دیکھو کتنی دولت مند ہے مجھے دولت مند کرنے والا وہ شہنشاہ جنات تھا جس نے میری قسمت بدل دی تھی پھر میں نے دکان میں کام کرنے کے لیے دو تین ملازم بھی رکھے یوں آپ میری مدد ہو رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ہم ماں بیٹی کے حالات ایسے بدلے کہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے سب مجھ سے پوچھتے کہ آخر میں نے ایسی کون سی جادو کی چھڑی گمائی جس سے میرے کھر کے حالات بدل گئے لیکن یہ راہ صرف میرے سینے میں دفن تھا اپنی سوتیلی ماں کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ خزانہ میں نے ایک سڑک کے کنارے سے اٹھایا تھا جو بالکل سنسان تھی تب ہی وہ کہنے لگی ہاں لگتا ہے خدا ہماری قسمت بدلنا چاہتا تھا اس نے اپنے پچھلے کیے کہ سارے ظلم کی مجھ سے معافی مانگ لی میں نے بھی انہیں معاف کر دیا کیونکہ وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگی آج میں اس کھر کی سربراہ تھی میرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر گئے اب میں اٹھارہ سال کی ایک نوجوان لڑکی بن گئی تھی زندگی میں بہت سی ٹھوکنے کھانے کے بعد میں وقت سے پہلے ایک عمر رسیدہ عورت کی طرح سوچنے لگی گو کہ میری عمر صرف اٹھارہ سال تھی لیکن پھر بھی میری سوچ ایک چالی سالہ عورت کی طرح تھی میں ایک کارباری عورت تھی وہ بھی صرف اٹھارہ سال کی عمر میں میں اپنی دکان پر ہر قسم کے کپڑے سیل کیا کرتی تھی شادی بیعہ کے بھی اور عام پہننے والے لباس بھی ایک دن میں دکان پر اکیلی تھی جب اچانک ہی دو میاں بیوی میری دکان پر آئے مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے ہمیں کوئی اچھا سا شادی کا جوڑا دکھاؤ میں نے اپنی دکان کا سب سے ایک خوبصورت لال رنگ کا سوٹ ان کے سامنے رکھا لیکن وہ حدمی بار بار مجھے دیکھ رہا تھا اس کی چمکتے سفید آنکھیں مجھے حیرت میں مفتلا کر رہی تھی تب ہی دکان میں لگی آئینے پر میری نظر پڑی تو میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئے ان دونوں میاں بیوی کی شیشے میں کوئی شبیح اوبر نہیں رہی تھی جبکہ میں خوف سے کھاپنے لگی میں حران تھی کہ آخر ان دونوں کو شیشے میں دکھائی کیوں نہیں دیتے وہ میں خوف زیدہ ہونے لگی وہ بڑا عجیب انداز میں مسکرانے لگا لیکن اپنے چہرے سے نکاب اٹھایا میرے ہوش چڑ گئے یہ دونوں تو وہی تھے جو آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے میری زندگی میں آئے تھے تب ہی وہ بڑا میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا میں نے کہا تھا نا کہ میں تم سے ملاقات کرنے ضرور آؤں گا جب تم اٹھارہ سال کی ہو جاؤگی تو دیکھو میں تم سے ملنے آیا ہوں رات کی تاریکی میں مجھے اور بھی در لگ رہا تھا لیکن پھر خیال آیا کہ مجھے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہئے یہ دونوں تو بہت ہی نیک جنات ہیں انہوں نے ہی تو میری زندگی بدلی تھی یہی سوچ کر میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی آپ دونوں کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں پھر وہ بڑھا شہنشاہ جنات کہنے لگا سچ میں تمہیں یوں کامیاب دیکھ کر ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے خدا ہر بیٹی کو ایسے ہی کامیابی دے دراصل ہماری بیٹی کی شادی ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کا جوڑا بہت خوبصورت ہو جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے میں جلدی سے کہنے لگی یہ میری دکان کا سب سے خوبصورت قیمتی لباس ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کے لئے یہ سوٹ لے کر جائیں اور میری طرف سے یہ خوبصورت تحفہ ہے یہ سن کر وہ شہنشاہ جنات مسکر آیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے ہم اپنی بیٹی کو یہی لباس پہنائیں گے لیکن تم نے بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہماری بیٹی کی شادی میں ضرور آوگی میں نے ان سے وعدہ کر لیا گو کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کا قبیلہ کہاں پر آباد ہے یقیناً کسی جنگل یا ویران جگہ پر آباد ہوگا لیکن مجھے اس بورے جنات سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پنچ رائے گا یہ بہت ہی نیک تھا یہ جان کر کہ میں شادی میں آوں گی وہ دونوں بہت خوش تھے پھر جس طرح خاموشی سے آئے تھے اسی خاموشی سے چلے گئے لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میں اس بوڑے جنات کی بیٹی کی شادی میں ضرور جاؤں گی اب میں بہت خوش رہنے ساتھ بہت اچھی ہو گئے تھے گھر میں صرف میرا ہی حکم چلتا تھا میرے بغیر وہ کوئی بھی کام نہیں کرتی لیکن اب مجھے کہتی کہ میں شادی کرلوں لیکن میں کسی ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی چارہ حساب برابر کرتے میں نے کس قدر بیبسی کی زندگی گزاری تھی اپنے ماضی کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ سوچ ہی بہت عذیتناک تھی کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی تھی بھوکی پیاسی خالی پیٹ کام کے تلاش جاری رکھتی تھی لیکن کبھی کوئی خدا ترس انسان نہیں ملتا تھا جو مجھے ایک وقت کا کھانا ہی کھلا دیتا لیکن وہ شہنشاہ جنات جس نے میرے چہرے پر بھوک دیکھی تھی اور میرے چہرے کی محرومی جو ماں باپ کے کھونے کے بعد ہر وقت چھائی رہتی اس نے یہ بات محسوس کر لی تھی تب ہی تو وہ چپکے سے میری زندگی میں آیا اور اس نے میری زندگی کی ساری محرومیاں دور کر دی